اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سید فرحان گلانی پاکستان رائزنگ سٹارز ڈی جی خان چپٹر ڈوی این کارڈینیٹر رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک پیغام شیئر کرنا چاہوں گا سب سے قرآن پاک میں صورت آل عمران میں چپٹر نبر 3 میں آیت نمبر 133 میں اللہ پاک انسان کو فرماتے ہیں میں ترجمہ پڑھوں گا کہ اور دوڑو رب کی رحمت مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسط زمین اور آسمان جیسی ہے اور وہ متقیوں کے لیے ہی ہے تو اس آیت میں جو ترجمہ میں پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کی طرف میری مغفرت کی طرف دوڑ پڑو اور نیکیوں کے حصول کے لیے ریس لگا دو اب اس میں انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس مہینے کی کتنی برکت ہے اور اس کے بعد دوسر نمبر پہ یہ کہ زمین آسمان کی بلندی یا وسط کے بعد جیسے گہرے پانی کی طرح سمندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسے ہی گہری ہے اگر انسان اس کے حصول کے لیے کوشش کرے تو اب گہرے پانی کے مثال سمندر جیسی ہے اب کچھ لوگ سمندر سے مشلیاں پکڑتے ہیں کچھ لوگ وہاں سے موتی تلاش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنصیب رہ جاتے ہیں ان کو سوائے کھارے پانی کے کچھ نظر نہیں آتا اور اللہ کی رحمت تو ایسے ہی وسیع ہے اور سمندر کے پانی کی جتنا ہی گہری ہے لیکن یہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ ہے مسلمانوں پر منصر ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے اس قابل بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی اور اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی تو انسان اپنی ایک بری حیبٹ کو چینج کرنے کے لیے سینٹیفکلی بھی انسان کو اکیس دنوں کا وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن اللہ نے آپ کو تیس دن رمضان شریف کے دے دی ہیں کہ اگر آپ کے اندر بری آتے ہیں اگر صبر نہیں ہے اگر اس کے بعد تقوی نہیں ہے اگر پرہزگار نہیں ہو اگر آپ نیکوکار نہیں ہو اگر آپ انسانیت کے فلاح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تو آپ کو ان تمام چیزوں سے گزرنے کے لیے یہ مہینہ کافی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام سے آپ سب دوست تھوڑا بہت اپنے آپ کو چینج کریں گے میرے لیے بھی دعا کریں گے اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان کے پورے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہماری زندگی میں اصلاح لانے کے لیے ہمیں پوری اپنی محبت سے نواز دے پاکستان زندہ بار